بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز میرا نام امار ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں دبل اے ریال سٹیٹ یوٹیوب چینل ویورز آج کی اس نیو ویڈیو میں آپ کو دس مرلا کے بہت خوبصورت دبل یونٹ گھر کا وزٹ کرواؤں گا جو کہ اس ٹرائم میرے پاس سیل کے لئے اویلیبل ہے گھر کی جو لوکیشن ہے وہ ہے بیریہ ٹاؤن فیز اے ٹراول پنڈی اور اس دس مرلا گھر کی جو ڈیمنشنز ہیں وہ ہیں پروپر پینتی ستر دس مرلا کے پلوٹ کے اوپر خوبصورت گھر کو کنسٹرک کیا گیا ہے ویڈیو آپ نے لازمی ان تک دیکھنی ہے گھر کا پروپر وزٹ کریں گے اند اسی ویڈیو میں آگے فردر گھر کی ریمان فلور پلین اور اس کے انٹیریر کی ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کروں گا سب سے پہلے آپ ایلیویشن دیکھ سکتے ہیں جس میں بہت ڈیفرنٹ کلرڈز کیا روک وال کیا گیا اس کے علاوہ ٹیمپیڈ گلاس کا یوز کیا گیا گیا گھر کے رائٹ سائٹ پہ گھر کنسٹرکٹیڈ ہے فیملی رہ رہی ہے گھر کا جو لیفٹ سائٹ ہے وہاں پہ فیلال پلوٹ ویکنٹ ہے رائٹ نیکس تو اپلوٹ گھر کنسٹرکٹیڈ ہے آج ہے اس کے مین گیٹ کی طرف جو کہ تھوڑا بہت ایلیویشن کے ساتھ میچنگ میں رائٹ سائٹ کی طرف سلائیڈ ایبل ہے لیفٹ سائٹ سے اندر کی طرف کلوز ایبل ہے مین گیٹ کے بلکل باہر کار ایمپ ہے بڑے سائٹ کا جس پہ ٹاف ٹائلنگ کی گئی ہے اور دو گاڑیوں کی پارکنگ سپیس یہاں پہ بھی ایویلیبل ہے رائٹ سائٹ پہ گھر کا بڑے سائٹ کا گرین ایریا ایویلیبل ہے جس کو مزید اب اچھا اپگریڈ کر سکتے بجلی کا گھر میں تھری فیز مٹین انسٹالڈ ہے اور اس ایریا میں اس لکیلٹی میں گیس بجلی پانی سب کچھ یہاں پہ ایویلیبل ہے اور یہ ڈیڈ انڈ سٹیٹ کے اندر گھر بنا گیا ہے چلتے ہیں اس کے پورچ پورچ میں تو یہ ہمارے پاس گھر اس دس مرلہ کے خوبصورت گھر کا مین کار پورچ ہے رائٹ سائٹ پہ بھی پارکنگ سپیس ایویلیبل ہے اور میڈ میں بھی یہاں پہ سپیس ایویلیبل ہے اب آپ کو آئیڈیا ہوگا دس مرلہ گھر میں آپ کو رائٹ یا لیفٹ سائٹ پہ سٹریٹ چھوڑنی پڑتی ہے وینٹیلیشن کے لیے اس گھر میں لیفٹ سائٹ پہ سٹریٹ ہے اور بیک سائٹ پہ سپائرل سٹریٹ ہیں چھت کی ایکسیس کے لیے اس کے علاوہ لانڈری کی سپیس بھی ایویلیبل ہے دو گاڑیاں یہاں پہ آپ اکاموڈیٹ کر سکتے ہیں اور ایک گاڑی کی پارکنگ سپیس یہاں پہ بھی ایویلیبل ہے انڈرگرونڈ وارٹ ٹینک ہے اور پانی کا جو موٹر ہے پانی کی موٹر بھی فکس ہے جو آپ کو فرنٹ کی وینڈو نظر آ رہی ہے وینٹیلیشن کے ڈرائنگ ایریا کی وینڈو ہے اب یہاں پہ کار پوچھ میں یا تو فین انسٹرال کریں گے یا تو پھر فانوس انسٹرال کریں گے جو کہ مسنگ ہے نش کی اندر وڈ سے آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاء اللہ سے آیت مینچن ہے اس کے علاوہ گھر کی ہمیں دو انٹرنس ملی ہے رائٹ سائٹ پہ جو ڈور ہے ڈرائنگ روم کی ایکسس کے یہ جو ڈبل ڈور ہے ہمارے پاس مین انٹرنس لابی کے دو سٹیپس ہیں گرے نائٹ کے اور چلتے ہیں گھر کے اندر اس کے ڈرائنگ ایریا کے تھروں ویڈز آ جاتے ہیں گھر کے اندر اور اندر آتے ساتھ ہی بلکل یہ ہمارے پاس سیمپل اور دیسنٹ سے اس کا ڈرائنگ ایریا ہے جو کمپلیٹلی سیپرٹ ہے رائٹ سائٹ پہ اس کی وینٹیلیشن وینڈو ہے بڑے سائز کی اور اس پورے گھر میں میں آپ کو ایک چیز اپریٹ کرتا جاؤں کہ اس کی جو سیلنگ ہائٹ ہے ہر جگہ کی کچن کی واشروم کی ٹی وی لاؤنج کی بیڈ رومز کی بہت ہائٹیڈ سیلنگ اس کی رکھی گئی ہے اب یہ ڈرائنگ ایریا سے آپ کا جو لیونگ ہے کمپلیٹلی سیپرٹ ہے فلورنگ پہ پورے گھر میں ایک ہی پیٹرن کا ٹائل جو ہے وہ یوز کیا گیا ہے ووڈ پلس گلاس کا ڈور ہے جس نے لیونگ کو سیپرٹ کیا ہوئے ڈرائنگ سے اور اس کے علاوہ ہمارے پاس یہ آج جائے اس کا مین ٹی وی لاؤنج کی ریا اب یہاں پہ ہمارے پاس مین ایکسیس کا ڈور ہے اپر پورشن کے ایکسیس کا ڈور کمپلیٹلی سیپرٹ ہے ایک پاوڈر روم ہے انڈر دا سٹیٹس اور یہ آپ کے پاس پراپر اکومیڈیشن اس کے ٹی وی لاؤنج کی تو میپ اس کا آپ کو میں سمجھاتا جاؤں دو ماسٹر سائز بیڈرومز ہیں ایک ٹی وی لاؤنج ہے سٹنگ ایریا ڈرائنگ روم ہے پاوڈر روم کے ساتھ اور ایک کلوز کیچن ہے اچھا یہ جس دس مرلہ کے خوبصورت گھر کی جو آسکنگ پرائس ہے گھر کے آنر کی طرف سے وہ چار کروڑ نوے لاک روپے فور کروڑ نائنٹی لاک روپیز میں آپ کو یہ دس مرلے کا بہت خوبصورت ایک سیف انڈ سیکیور لوکیشن پر ایک گھر مل جاتا ہے جس کا میں آپ کو کمپلیٹ وزٹ کرواؤں گا ویڈیو آپ نے لازمی انڈ تک دیکھنی ہے اگر آپ نے اس گھر کا فیزیکلی وزٹ کرنا ہے تو آپ کو میرا کانٹیک نمبر اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مل جائے گا اور دیورنگ دا ویڈیو بھی آپ کو میرا نمبر سکرین پر شو ہو جائے گا اب یہ بیڈروم فرس ہے اس میں دو ڈیفرنٹ کانسپٹس میں اس کا فال سیلنگ ڈیزائن کیا گیا ہے ٹائل پیٹرن اوورال سیم ہے ہر ایک جگہ پہ آپ کے پاس روپ لائٹس وغیرہ جو ہیں وہ یوز کی گئی ہیں آج جاتے ہم اس کے اٹیج واشروم کی طرف تو واشروم تھوڑے بہت جو ہیں وہ کنجسٹڈ ہیں پروپر سیلنگ تک ٹائلز انسٹرالڈ ہیں اس کے علاوہ وال ہنگ آپ کو ایک سلیب ملتی ہے اندر ایک وینیٹی ہے بیسک اور ایک آپ کے پاس LED والا میررہ ایویلیبل ہے تو یہ دور بھی تھوڑا سا آپ کے پاس وینیٹی کے بالکل میڈ میں آ جاتا ہے اور اس کے علاوہ یہ ہے اس کا بیڈروم نمبر فرس آپ دور کی ہائٹ چیک کر سکتے ہیں دور سٹوپر بھی ایویلیبل ہے ایک ہی پیٹرن کا ٹائل جو ہے وہ تھرور آؤٹ گراؤن پورشن میں ہر ایک جگہ پہ ٹریول کر رہا ہے ایک خوبصورت شینڈلیر ہے اس کے رائٹ لیفٹ سائٹ پہ دو فینز ہیں اچھا بیڈروم فرس کے بالکل ایکسٹریم رائٹ سائٹ پہ بیڈروم نمبر سیکنڈ ہے یہاں پہ اس پورے گھر میں ویورز وارم لائٹس کا یوز کیا گیا جو آپ کو یلویش لک دے رہا ہوگا ریموویبل لائٹس ہیں آپ ریموو کر کے سیمپل وائٹ کلر کی بھی انسٹرال کر سکتے ہیں کرو میں ایک ڈیزائننگ کی گئی ہے اوپر فال سیلنگ یہاں واکنگ کلوزٹ میں بھی اویلیبل ہے لور آپ کے پاس آجتی اگین پروفائل لائٹس بھی ان کو آپ کیا سکتے ہیں روب لائٹس بھی اور یہاں پہ آپ کو مل جاتے ہیں اس کا بیڈروم نمبر سیکنڈ کا اٹیچ واش روم ایک سلیب ہے ماربل کی اندر پورٹا کی آپ کے پاس فینسی وینٹی ہے اس کے علاوہ یہاں پہ شاور ایریا آپ سیپریٹ کر سکتے ہیں اوپر ایکزاؤس فین اور وینٹیلیشن وینڈو فینسی لائٹ والا آپ کے پاس راؤنڈ شیپ میں اس کا میرر بھی اویلیبل ہے تو یہ تھا بیڈروم نمبر سیکنڈ یہاں پہ آپ کو رائٹ سائٹ پہ وینٹیلیشن وینڈو مل جاتی ہے جس پہ سیفٹی گریلز بھی انسٹرالڈ ہیں اور فال سیلنگ ہر ایک جگہ کا آپ کے پاس کمپلیٹلی یونیک درز میں ڈیزائن کیا گیا تو یہ تھا بیڈروم نمبر سیکنڈ بیڈروم نمبر فرسٹ یہاں پہ اویلیبل ہے میڈیا وال یہاں پہ آپ ڈیزائن کر سکتے ہیں بلکل سیمپل اور بیسک سا ہاؤس ایویورز لیکن اس گھر کی لوکیشن کافی زبرست ہے ڈیڈ انڈ سٹریٹ کے اندر بلکل کلوز سٹریٹ کے اندر یہ گھر اویلیبل ہے اور روڈز جو ہیں کافی کارپیٹ ہیں مین ایکسپریس وے کی ایکسس بھی ہاں سے اویلیبل ہے اب اوپن پلس کلوز کے کانسپٹ سے اس کچن کو ڈیزائن کیا گیا ہے سائٹ سٹریٹ سے بھی اس کی ایکسس اویلیبل ہے اس کے علاوہ نیس کے اس کی اپلائنسیز ہیں اپر اور لور لیمینیشن شیٹس کمپلیٹلی سیم پیٹرن کی ہے روپ لائٹس ہر ایک جگہ پہ کافی زیادہ یوز کی گئی ہیں اوپر آپ کو کچن میں فین بھی مل جاتا ہے سامنے وینٹیلیشن وینڈو اوپر اگزاوز فین اچھا بیک سائٹ پہ سپائرل سٹیٹس اویلیبل ہے آپ کا میڈ یا سرونٹ وہاں سے ایکسس یوز کر کے سائٹ سٹریٹ سے اس دور کو یوز کر سکتا ہے تو یہ تھا اس کا مین کچن اب کچن سے آپ ایک دفعہ پھر سے ریویو کرتے ہیں تو اوہر آل آپ کو یہ ساری اکوموڈیشن مل جاتی ہے اور ڈرائنگ ایریا آپ کا کمپلیٹلی یہاں پہ سیپریٹ ہے اس دور کو ریموو کر کے اس کو بھی آپ ایک اوپن کانسپ دے سکتے ہیں اچھا انڈر ڈا سٹیرز گراؤن پورشن کا آپ کو مین مل جاتا ہے ویورس پاوڈر روم جس میں بھی ٹائلز انسٹرالڈ ہیں اور یہاں پہ بھی فالس لنگ کمپلیٹلی یونیک پیٹرن میں یوز کیا گیا اور ڈیفرنٹ باکسز بنائے گئے تین آپ کے پاس گرے نائٹ کے سٹیپس ہیں اسی طرح سائٹ سٹیٹ سے بھی ایکسیس ہے آپ یہاں سے اپر پورشن کو سیپریٹلی رینٹ آؤٹ کر سکتے ہیں ویورس ان سٹیر کیس کے تھو آپ اوپر آتے ہیں تو آپ کو رائٹ سائٹ پہ نشیز مل جاتی ہیں اور یہاں سے مزید اوپر جو ہے آپ کو ایرو نظر ہار ہوگا فال سیلنگ ایسا ڈیزائن کیا گیا یہاں سے آپ کے پاس چھت کی ایکسیس ہے اور چھت پہ سرونٹ روم ہے اٹیچ واشروم کے ساتھ تو اب ہم مزید اس کا اپر پورشن ویزٹ کر لیتے ہیں تو سیم تو سیم گراؤنڈ پورشن والا کانسپ یوز کیا ہے لیکن جو کچن ہے وہ زیادہ حد تک اوپن کیا گیا اب آپ کو ایک ٹیرس فالا روم مل جاتا ہے اٹیچ واشروم کے ساتھ یہ آپ کا ٹی وی لاؤنج نمبر سیکنڈ آ گیا بیڈروم سیکنڈ بیڈروم تھرڈ اور اوپن کچن اس گھر میں ان ٹوٹل آپ کو فائف ماسٹر سائز بیڈروم مل جاتے ہیں ویڈ اٹیچ واشروم دو ٹی وی لاؤنج مل جاتے ہیں آپ کو دو کچن مل جاتے ہیں چھت پہ ایک سرونٹ روم ہے اٹیچ واشروم کے ساتھ گراؤنڈ پورشن پہ ایک ڈرائنگ ایریا ہے واشروم کے ساتھ تو یہاں پہ بھی سٹینڈ آپ کے پاس سائٹ گیلری ہے جس میں آپ کھڑے ہو سکتے ہیں صرف اور اس کے علاوہ نیس کے اپلائنسیز اپر والے کچن میں بھی آپ کے پاس اویلیبل ہیں کاؤنٹر ٹاپ جو ہے وہ گرے نائٹ کا ہے وائٹ کلر میں اور یہ آپ کے پاس اویرالیک اگین لکھ ہے اس کے مین لیونگ ایریا تو یہ اس گھر کی جو آسکنگ پرائس ہے وہ ہے 4 کروڑ 90 لیک روپیز 4 کروڑ 90 لیک روپیز اس گھر کی آسکنگ پرائس ہے جو کہ گھر کے آنر کی طرف سے ہے اور جو کہ نگوشیبل ہے اب یہ اس کا ٹیرس والا روم ہے یہاں سے آپ کو لیفٹ سائٹ پہ جو ڈبل ڈو نظر آ رہے ایک سالیڈ ہے ووڈ پلس نیٹ کے ہمارے پاس ٹیرس کی ایکسس کے فال سیلنگ ڈبل پیٹرن میں اور یہاں پہ بھی آپ کے پاس ایک کائنڈ آف واکنگ کلوزٹ ہے رائٹ سائٹ پہ مل جاتی ہیں آپ کو وارڈ روپ سیٹ اپ اور فرنٹ پہ بالکل سامنے ایک دور کے ساتھ آپ کو مل جاتا ہے اس کا اٹیج واش روم فیصل کی سینیٹری یہاں پہ یوز کی گیا جو مسلم شاور ہے اور یہ آپ کے پاس اکوموٹیشن ہے اس کے بیڈروم کا سائز ہے کافی ایسے طریقے سے سپیس کو یوٹیلائز کیا گیا ویورز ایسا لگ رہا ہے فیل ہو رہا ہے گھر میں کے گھر جو ہے وہ دس ملہ سے بڑھا ہے لیکن اٹسیلف جو گھر ہے وہ پروپر پینتیس ستر کی کٹنگ ہے مطلب کہ دس ملہ کا گھر ہے اب سیم تو سیم گراؤنڈ پورشن والا کانسیپٹ ہے یہاں پہ بھی لیکن فال سیلنگ ڈیفرنٹ ہے ہر ایک جگہ پہ روم کا سائز ڈیفرنٹ ہے ٹائل پیٹرن ایک ہی طرح آنک ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں بڑے بڑے ہال ایسے لگتا ہے ڈیزائن کیے ہوئے سیلنگ ورک بھی کافی یونیک طرح کے ڈیزائن کیے گئے ہیں اور اس کے علاوہ جو واشرومز ہیں اس پورے گھر کے وہ تھوڑے تھوڑے سے چھوٹے ہیں لیکن واشروم کی جو سپیس ہے کافی حد تک وہ بیڈرومز کے لیے یوز کی گئی ہے یہاں پہ بھی ایک ماربل ایک ٹاپ ہے اور ایک پولٹا کی وینٹی تو یہ اس کا اب اگین آپ بیڈروم نمبر سیکنڈ چیک کر لیں بیڈروم سیکنڈ سے آپ ایکزٹ کرتے ہیں تو اگین آپ کو یہ سارا ریویو ملتا ہے اس گھر کا اور ایکسٹریم رائٹ سائٹ پہ آپ کو مل جاتا ہے بیڈروم نمبر تھرد لازٹ بیڈروم دو ڈیفرنٹ شیٹس کی یہاں پہ بھی لیمینیشن شیٹس یوز کی گئی ہیں ایک پراپر بیس کے اوپر اس کی وارڈروپز کو رکھا گیا ہے اس کے بالکل ساتھ ہمیں مل جاتا ہے اس کا اٹیج واشروم تو ویڈرز یہ تھی آج ہی نئی ویڈیو آج کا نیا دس مر لے گا بہت ہی ایک موڈرن اور ایک سیمپل اور موڈرن لوکیشن کا گھر جو کہ اس سے میرے پاس سیل کے لئے ویڈربل ہے چھت پہ سرونٹ روم ہے واشروم کے ساتھ اس کا ویڈر آپ کو انشاءاللہ انگراؤنڈ کروا جائے گا تو چلتے ہیں اس ویڈیو کو ویڈرز اینڈ کرتے ہیں اور ملتے ہیں نیکس ہر کی ویڈیو میں اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اور آپ نے میرے چینل ڈیبل اے ریل شیٹ کو لازمی لائک سبسکرائب اور شیئر کرنا ہے فی امان اللہ اللہ حافظ